بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑتے جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑتے شیطان ان کے کانوں میں پشاپ کرتا ہے شیطان ان کے کانوں میں پشاپ کرتا ہے اب آپ اندازہ لگائیے یعنی نجس چیز ہے اور وہ بھی مردود شیطان وہ اس شخص کے کانوں میں پشاپ کرتا ہے جو نماز فجر ادا نہیں کرتا اور شاہ والیودہ مہدی سے دیلوی نے لکھا کہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو نماز فجر کو ترک کر دیتا ہے وہ جب اس کی نزا کی کیفیت ہوتی ہے دنیا سے جا رہا ہے روح نہیں کر رہی ہے تو اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے حدیث میں آیا کہ وہ ایک خدم رکھتے تو ایک روشنی آتی ہو چلے جاتا ہے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو نماز فجر کی وہ تمام نمازوں کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ مجھ سے کہا گیا کہ نماز فجر کے بارے بولوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتی تھے کہ جو لوگ نماز فجر کو ادا کرتے ہیں حدیث شریف میں آیا کچھ وقت چاند کی چودہ تاریخ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرح اشارہ کر کے فرمایا کہ تم اس دن اللہ کو ایسے ہی دیکھو کہ جیسا آجم چاند کو دیکھ رہے ہیں جو لوگ نماز فجر کو باجبات ادا کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اگر اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں بہت دنوں کے بعد اگر ہم اپنے ماں باپ سے انداخت کرتے ہیں اگر ہم اپنے کئی پائے رشتدار سے برسوں کے بعد ملتے ہیں دیکھ اندر سے ہم پہ خوشی محسوس ہوتی ہے یا کوئی باپ اپنی بیٹی کو شادی کے بعد اگر بیٹی ملنے آتی ہے تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اب اندازہ لگائیے اس دن جب ہم اللہ کا بیدار کرے جو ہمارا خالق ہے جس نے زمین کو بنایا آسمانوں کو بنایا تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے اسلام میں پوری پانچ وقت کی نماز برس ہے اور یاد رکھئے جو خوم سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی اور اللہ کی عبادت کرتی ہے وہ خوم دنیا پر غالب آتی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو حضی شریف میں آئے اپنے مالا ایک حدیث ایک اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشارت فرمایا کہ جو صبح اڑھ کر نماز فجر ادا کرتا ہے با جماعت یہ نماز فجر پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا دیلتا ہے اور جو بغیر نماز فجر ادا کرے اپنے کاربار کے لیے نکل جاتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا لے کر نکلتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے ہاتھ میں مردود شیطان کا جھنڈا ہوگا تو وہ انسان کیا کرے گا اس دنیا میں تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ الحمدللہ یہ کام یہ تنظیم تحریک صدایت صلات و خیر و نوم یہ کام کر رہی ہے یاد لکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے تھے کہتے تھے فرماتے تھے کہ بلال ازانوں تاکہ میرے دل کو راحت مل سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی کھنڈا ہے اور یاد رکھئے سب سے پہلے حساب کتاب یوم الخیامہ کے دن نمازوں کا ہوگا اس لیے نمازوں کی پابندی کرئے میری ہماری معورد بہنوں سے ہماری بیٹیوں سے بھی گزادی سے کہ نماز کو اپنے مقررہ وقت پر ادا کریے اکثر خواتین اپنے گھر کے کام کاج میں مصروفیت کی بنا پر وہ نماز کو اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنے پر یہ مشکل ان کو پیش آتی ہے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہی اپنے گھروں میں اپنے نماز کی پابندی کرے اور جو اولاد اپنے ماں باپ کو نمازِ فجر پڑھتے ہوئے دیکھے گی جو اولاد اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں نمازیں پڑھتے دیکھے گی جو اولاد اپنے ماں باپ کو قرآنِ شریف پڑھتے ہوئے دیکھے گی اور سنے گی جو اولاد اپنے ماں باپ کو اللہ کا خوف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے دیکھے گی وہی اولاد ایک اچھے کامل انسان بنے گی اور اگر وہ اولاد اپنے ماں باپ کو نہ نماز پڑھتے دیکھے گی نہ خوران پڑھتے ہوئے دیکھے گی بلکہ اگر وہ اولاد دیکھے گی کہ ماں ٹی وی میں مصروف ہے اور باپ خون میں مصروف ہے تو اولاد سمجھے گی کہ ہاں یہی زندگی کا طریقہ ہے تو پھر اس کا نقصان ہم کو اٹھانا پڑے گا تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج بغیر عزیز میں بہت سے مشکلات کے دور سے ہم عزب رہے ہیں اور ایک سب سے بڑا چیلنس ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں یاد رکھئے یہ حکومت کے وقت خدا نہ خاصتہ اگر ایک اس ناباک وقت کے خانون کو بناتی ہے تو ہماری مسجدیں ہم سے چھینے جا سکتی یاد رکھئے ہمارے خبرستان ہم سے چھینے جائیں گے ہماری درگائیں ہمارے خانخائیں ہم سے چھینی جائیں گے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کھان لیں جو قرآن اور سنت ہے اور ہمارے اللہ سے اپنے رشتے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری غلامی کے رشتے کو مضبوط کریں اور یاد رکھئے نماز صرف سوچنے سے نہیں ہوتی ادا کرنا پڑتا جو کوئی بھی ہو اس کو نماز پڑھنا ہے فرض ہے مسلمان پر کوئی نماز کو نہیں فرسکتا علماء اقرام نے کہا کہ آپ صحیح مند ہیں تو آئیے مسجد کو نماز پڑھئے اگر نہیں آسکتے بیمارے تو دھر میں پڑھئے اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھئے اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھئے مسافر ہیں تو نماز کم ہوتی ہے دشمن سے مقابلہ ہے اسلام کے دشمن سے مقابلہ ہے تو نمازِ خوف ادا کریے تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہماری محلوں میں ہمارے شہر میں نمازِ فجر کے بعد موزن عزا دے کر کہتا ہے صلاة و خیل من النور موزن پکار پکار کر کہتا ہے کہ نمازِ فجر کی جماعت کے لیے پانچ منٹ باقی ہیں دو منٹ باقی ہیں مگر ایسا نظر آتا ہے کہ سب مردہ ہو کر سو رہے ہیں کوئی اٹھ کر آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کب اٹھ ہو گے تم جب خیامت کا سوٹ بھوکا جائے گا کب اٹھ ہو گے تم جب تم کو خبروں سے اٹھایا جائے گا اٹھو آج یہی چیز ہم کو دین اور دنیا میں کامیاب کرنے والی ہے اگر ہم اللہ کے گھر کو آباد نہیں کر رکھیں گے تو پھر کہ ہمارا گھر آباد رہے گا اگر ہم اللہ کے گھر کی عفاظت نہیں کریں گے تو کیا ہم اپنے گھر کی عفاظت کر پائیں گے اگر ہم اللہ کے آگے باجمان نمازنا نہیں کریں گے تو کیا ہم کو کوئی کامیابی نہیں ملسکتی ہے کہ بتائی آپ جب اللہ کو راضی کرنا ہے اور امام شعفائی نے فرمایا مجھے یاد آبارے کہ جو لوگ نماز فجر ادا نہیں کرتے اللہ ان کے ہر سے رسک و ختم کرنے کا تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہی چند گزاری ساتھ مجھے آپ تک آپ کو سامنے لکھنا تھا میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب سے پہلے مجھے توفیق دے کہ میں جو کچھ کہا ہوں مجھے اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے اور ہم سب کو دے واخر و دعویر الحمدللہ جب بھی رہا